موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیجد الانبیاء والمرسلین اللہم سلی علی سیجدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی و بارک وسلی آپ دیکھ رہے ہیں بائیس ٹوڈے پروگرام روح اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بقاس شاہد آپ کو سلام پیش کرتا ہے سامین و ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام کا نظریہ مساواد رحمت و شفقت ہمدردی و محبت انسان کی ممتاز خوبیہ ہیں جو انسان کی بہترین اخلاقی اقدار فرام کرتی ہیں انسانیت کا یہ تصور تمام آسمانی مذاہب میں موجود ہے بالخصوص مذہب اسلام نے اس تصور کو مزید نکھار کر پیش کیا ہے اسلام نے رنگ نسل وطن کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں رکھی بلکہ انسلام میں اگر کوئی قیمت ہے تو وہ انسانیت کی ہے انسانیت کی قیمت ہے اسی لئے فرمایا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز مسابات کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر کے پروگرام کو مزید آگے لئے چلیں گے ناظرین آپ جانتے ہیں رسول عربی خاتم المرسلید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی یہ پیاری بات ہے جو سن کر انسان کے قلوب منور ہو جاتے ہیں ہوا کچھ یوں ایک عورت چورے کرتے ہوئے پکڑی گئی ایک طرف خاندان کی سطوت و حشمت ہے اور روایتی عزت اور جلال ہے جبکہ دوسری طرف عدل و مسابات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پورے خاندان نے زور لگایا کہ یا تو سزا میں تخفیف کر دی جائے یا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم التجاہ پر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمانے اس عورت کو معاف فرما لیجئے ہمارا ایک جھوٹا وقار ہے جھوٹی عزت ہے لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت مساوات کی جھلک میرے آقا کریم علیہ السلام نے آج ہم اسی پروگرام نظریہ مساوات اسلام میں نظریہ مساوات کو مدنظر لکھتے ہوئے ہم نے پروگرام کا آواز کرنے جا رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان جو سٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ ہے محترم جناب پروفیسر امین اللہ قاضی صاحب صدر شعبہ علوم اسلامیہ گورنمنٹ پوسٹ ریجوئٹ کالیج لیہ اور ساتھ نادخان بہت خوبصورت آواز فاطمہ آوان صاحبہ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں محترم پروفیسر امین اللہ قاضی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام میں نظریہ مساوات اسی حوالے سے گفتبو کرتے ہوئے سب سے پہلے میں مساوات کا مانا اور مفہوم آپ سے جاننا چاہوں گا تاکہ آگے جو بھی ہم گفتبو کریں تو پتا ہو کہ ہم کس حوالے سے مساوات سے گفتبو کریں کیا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وقا صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا اور ہمارے اس چینل بائس ٹوڈے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے آج مجھے اس کا موقع فرام کیا ہے کہ میں اسلام کے بہت اہم موضوع کے اوپر مفتبو کر سکوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو پورے وسط کے ساتھ اپنے پورے علمی کاوش کے ساتھ اس کو بازے کر سکیں انشاءاللہ لیکن اسلام کو جس رنگ میں پیش کیا گیا ہے صحیح عدل کے رنگ میں بھی پیش کیا گیا انصاف کے رنگ میں بھی پیش کیا گیا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ واقعاً اسلام عدل و انصاف کا دین ہے بے شک کوئی شک لیکن آج کا جو جس نظریہ کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں دراصل یا تو یہ ہے کہ ہماری تحقیق کی کمی ہے کہ ہم صرف ایک ہی طرف چل پڑتے ہیں یا یہ ہے کہ ہمارا اس طرف شعور نہیں جاتا کہ ہم اس مسئلے کو بھی اجاگر کریں دیکھیں جہاں عدل ہے جہاں انصاف ہے ظاہری بات ہے کہ عدل اور انصاف مساوات کے بغیر ممکن نہیں مساوات کا جو مفہوم ہے معانی تو دیکھیں نا برابری کو بھی کہا جائے گا لوگوی معانی کی طرف اگر ہم جاتے ہیں برابری کو کہا جائے گا اعتدال کو کہا جائے گا معاملات کے اندر برابری کو کہا جائے گا اسی طرح دیکھیں کہ انسانوں کی قدریں جو ہیں اس کی اندر برابری کو کہا جائے گا لیکن جو اصل چیز ہے کہ مساوات کہتے کس کو ہیں یہ ہے کہ قرآنیک انسیکلوپیڈیا کے مصنف ہیں پروفیسر شفاق احمد خان انہوں نے اس حوالے سے بہت پیاری گفتگو کی ہے کہ قطع نظر رنگ و نسل یا سماجی یا اقتصادی مقام کے ایک ہی عقیدے کے تمام افراد اپنے سماج میں برابر کے شریک ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ آگئے اب اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ایک ہی عقیدے کے تمام افراد کو تو ایک حقوق برابر کے میں دے دی جاتے ہیں لیکن اگر ایک ایسا معاشرہ ہے ہاں ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں عقائد مختلف ہیں لوگوں کے عقائد مختلف ہیں ان کے اقدار مختلف ہیں ان کے رہنس ہیں رسم و رواج مختلف ہیں پھر اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اصل موضوع اس طرف جو ہے اس کو ہم نے لے کے جانا تھا اسلام کہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں سب انسان برابر ہیں بے شک برابر ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی نظریہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو خطبہ ہے جد الویدامی آکتی نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمانا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں نہ کسی عربی کو عجمی پر نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں لیکن جہاں تک آتی ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یعنی ہم دیکھتے ہیں انتظامیہ ہے ہماری جو مقننہ ہے وہ جب قانون سازی کرتی ہے اس قانون سازی کے اندر کیا وہ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے دوسری بات یہ ہے کیا اسلام نے اپنی قانون سازی میں اس کو سامنے رکھا ہے یا نہیں اسلام کے اندر جو مساوات کی گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی قانون کی نظر میں سب انسان برابر ہیں چاہے وہ کسی طبقہ گروہ ہو کے حوالے سے اسی طرح تمام شہریوں کے حکوم بھی یقصان ہوگی ہاں اوپر نیچے جہاں تک حفظ مراتب کی گفتگو ہے کہ کسی کا درجہ زیادہ ہے کسی کا درجہ کم ہے حفظ مراتب انسان کے اپنی کاوش کے مطابق ہیں صحیح ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ حفظ مراتب کے ملتے ہی دوسرے کے جناب سارے حقوق صلق کر لی یہ نہیں ایسی چیز نہیں ہے نہ اسلام اس کی اجازت ہے نہ اسلام اس کی اجازت ہے صحیح ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے جن چیز جس مساوات کا دس دیا ہے جی اس میں سب سے پہلے انسان کے حقوق کو قانونی سطح پر قانونی طور پر برابر قرار دیا صحیح ہو گیا تاکہ جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے حقوق کو پہچانتے ہوئے دوسرے کے حقوق کو صلق نہ کریں اس کو مساوات کا حضرت صحیح اچھا اب اس میں مزید یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مساوات کا نظر کیا آپ بیان کر رہے ہیں مساوات کی تو سمجھ آگئی مساوات کی آپ نے تاریخ بھی فرما دی بالکل صحیح عموما ہم جو سنتے ہیں تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے یا قرآن پاک یا صحابہ اکرام اہلے پر اثار انسانوں کی زندگی سے مساوات سنتے ہیں یہ جو نظریہ کا نفض آپ ساتھ لگا رہے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں نظریہ مساوات کو کیوں بڑا پیارا آپ نے سوال کیا اس سوالے سے اس کے میں وضاحت کرتا چلوں آپ مکہ کی دھرتی پر تھوڑا سا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیہاں ساتھ وہاں گزریں جنابی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں وہاں نوٹ فرمائے ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں انسانیت کا کوئی شعور نہیں غلام تھیں خواتین تھیں ان کو جناب بھر بکریوں کی طرح آکا جاتا تھا کوئی حقوق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ کی دھرتی پر تشریف فرما ہوئے حجرت کے بعد آپ یہاں تشریف لائیں تو آپ نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو پرموٹ کیا نچلے طبقے کو صحیح ہے زبر دستہ اور آپ نے ایک نظریہ کی بنیاد رکھی کہ یہاں جو ہے سب انسان برابر ہیں صحیح ہے اور سب سے پہلے جو حق دیا جائے گا وہ مظلوم کو دیا جائے گا تاکہ ظالم اس کے برابر آ جائے یہ سب سے بڑھ کر یہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ جس وقت آپ تشریف لائے ہیں اوس اور خضرت کے ساتھ جو معاملات ہوئے صحیح ہے پھر جو باقی قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مساق مدینہ کا معاملہ فرمایا مساق مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو برابری کے صدق پر رکھا ہے صحیح ہے یہ نہیں کہا کہ وہ خیبر والے بہت افضل ہیں عالی ہیں تو ہم ان کے ساتھ معاملات اور کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا سب بھی برابر ہوئے سب کو ہی کی جگہ بلائے ہیں اور سب کو یہ منوایا ہے کہ میں نبی ہوں میری بات مان کر چلو گے تو تمام حقوق تمہیں یقصہ ملے گی ملے گی سبحان اصل امیلی مثالیں بھی ساتھ ساتھ بیش ہوتی نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص کو دے کہ موزن رسول کا درجہ دیا یہ تھوڑی بات ہے حبشی النسل بلکل ہی جناب ایسا انسان کسے بڑی اور مثال ایسا انسان جس کو جناب معاشرہ تسلیم کرتا ہی نہیں تھا کہ یہ انسان ہے غلام ہے وہ یہ غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا دیا زید بن حارسہ کی مثال اٹھائی ایک یمنی کالا ہے چھوٹا بچہ بھٹا بھکاتا آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹے کا درجہ دے دیا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی وہ جو آبا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان نزول ہے کہ وہ نابینہ صاحب نابینہ صاحب یہ ٹھیک ہے انجا وہ ایک نابینہ صاحب بڑے بڑے قرائش کے سردار سامنے بیٹھے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا فرمایا آبا صلی اللہ علیہ وسلم انجاہو العام کہ آپ نے ایک نابینہ کے متعلق یہ فرمایا ابھی تیوری چڑھا یعنی سوچا صحیح ہے جسٹ لائٹ تنک ایکشن نہیں تھا اس کے اوپر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہی ناظر ہے آپ نے سار کبائر قرائش کو ایک طرح پھیکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے اس کے پاس اور اس کو بلائیا اور کہا کہ میرے بھائی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے تمنیہ کی ہے لیکن نبوت برابری کی سطح پر انسانیت کو لا رہی ہے انسان اسلام نے جو ہے ایسے حقوق فرام کیے ہیں ایسی خوبصورت ہیومن رائٹس کی گفتگو کی ہے کہ اگر ہم واقعتاً قرآن کا دیکھیں قرآن کہتے یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں پھر دوسرے جگہ پہ اللہ نے کیا فرمایا ہے دیکھیں سورة الحجرات کے اندر یہ شعوب اور قبائل جو ہیں یہ صرف تمہاری پہچام لیکن اصل کیا چیز ہے کہ اِنَّ اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَقْوَا تقویٰ جو ہے وہ انسان کے مدارج یا اس کی ترقی کے لیے اللہ نے ایک میار مقرر کر دیا ایک قسوٹی بیان کر دیا لیکن تقویٰ کے باوجود تمام انسانوں کو اللہ نے فرمایا تم برابر ہوں یہ نہیں کہا کہ جناب اگر کوئی بڑا ہے حقوق میں برابر ہیں حقوق میں برابر سب کے حقوق جہاں کا گفتگو ہے اسلام نے جس مساوات کی گفتگو کی ہے وہ مطلق مساوات کی یاد رکھئے وہ مطلق مساوات نہیں مطلق نہیں مطلق مساوات اسلام میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے وقع صاحب وضاحت کرتا جنو کہ مطلق مساوات کہتے ہیں ہم جنس کو یعنی ایسی سنفیت جو آج جس کے یورپ یا برطانیہ ہے یا سوری امریکن سوسائٹی ہے یا جو بھی بڑے بڑے ممالک ہیں جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہیں اسلام نے اس کی بات نہیں کی اسلام نے جنس اور نو کے اندر جو فرق رکھا ہے وہ فطرتاً رکھا ہے عورت کے اندر جو فرق رکھا ہے وہ مرد کے برابر کبھی نہیں آسکتے وہ دیکھیں نا وہ دیکھیں نا کہا گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر اسی کے اندر یہ بھی کہا گیا فَسْقَالِحَادُ قَالِدَاتُ عَابِدَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِي بِمَا حَافِظَ اللَّهُ صحیح عورت کی بھی ساری قوارٹیز اللہ نے بیان کی ہے یہ نہیں کہا کہ صرف اَرْعِجَالُ قَوَامُ ان کے ایک مرد ہی جناب نگے وانے نگرانے یہ نہیں کہا گیا قوام ان کو کہا گیا اس لیے کہ مرد کو جو اللہ نے فطرتاً ایک مضبوطی دی ہے ایک اللہ نے اس کے جسم کے اندر زہری بات ہے کہ عورت کے مقابلے میں اس کو جو ہے طاقت اتا فرمائی ہے قوت دی ہے اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ تمہارے طاحت جو ہے میں ایسے ایسی سنف لارہا ہوں جس کی طاقت کم ہے اس کی تم نے نگے بانی کرنی ہے یہاں حکمرانی سیم مراد ہے ایڈنڈا اٹھا کے دیسے ہمارے عمومی طور پر لیا جاتا ہے یا ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں لیا جاتا ہے تو اس کی حقوق رکھیں مردوں کے حقوق کو برابر قرار دیا ہے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے حقوق کو عورتوں کے مقابلے میں برابر رکھتے ہیں یہ مساوات قائم کیے اسی کو جو ہے اب دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا اس سے پہلے بیشتر جو نظریہ کے آپ نے گفتگو کی تھی اس میں میں نے کہا کہ انصاف ہے یا عدل ہے وہ مساوات کے بغیر قائم نہیں ہو صحیح جب تک مقننہ کے اندر بیٹھے ہوئے افراد ان کی نگاہ میں معاشرے کے تمام افراد برابر نہیں ہوں گے تب تک وہ قانون نافذ نہیں کر سکتا یہ جو بات تھی آقا علیہ السلام میں نے اپنے ایٹرو میں عرض کیا بلکل آپ نے وہ فاطمہ پرن بخزومہ کہ ہاں بلکل تو پھر ذات میں کیا ارشاد فرمایا میری بیٹی کی اگر تم سے پہلے قبائل بلکل ایسی وجہ سے تباہ ہوئے برباد ہوئے اپنے بڑوں کو چھوڑ دیتے اور جو مظلوم تھے ان کو پکڑ دیتے اسی کے علاوہ آپ دیکھئے کہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر حافی جو ایک منافق تھا بشر نامی منافق تھا اس کا کیس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیس بحثیت انسان ڈیل کیا ہے بحثیت مذہب ڈیل نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی ہے یہ منافق ہے یہ فلان یہ نہیں فرمایا کیس آگیا اس کو اسی طرح ڈیل کیا ہے اور دیکھیں اس پر باقی تمام نے یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ بحثیت انسان ہوا ہے بحثیت مذہب کو نہیں لیا گیا مساوات اس میں تھی عدل تھا انصاف تھا وہی مساوات کہاں تھی عدل اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب میرے سامنے جو ہے ایک ریڑی والا اور ایک افسر برابر ہوگا حضرت اہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدمہ پہنچا نا قاضی شرح کی عدالت بڑا مشہور ہے بڑا مشہور مقدمہ تھا کہ آپ کی جو زرہ جو تھی جنگ جمل میں چوری ہو گئی آپ دیکھیں کہ آپ نے جا کر عدالت میں جو ہے وہ آپ بزار میں پھر رہے تھے تو آپ نے جا کر دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے اسی رکھو فروخت کر رہا ہے تو آپ نے اس یہودی کے خلاف جا کر قاضی کے عدالت میں گفتگو میں اس کو شرٹ کر رہا ہوں تو قاضی شرح نے دونوں کو سامنے کھڑا کیا صحیح ہو گیا امیر المؤمنین بھی کھڑے ہیں اور وہ یہودی بھی کھڑا ہے کیا کہیں کازی شرح نے کہا کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کوئی شہادت لائیں اپنے بیٹے کھول آئے اور اپنے غلام کمبر کو لے کر آئے کازی شرح نے کیا کہا کہ ان کی گواہی محتبر ہی نہیں ہوگی تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگی یہودی کے حق یہودی نے اس چیز کو دیکھتے اسلام قبول کی اس مساوات نے اس اسلام قبول کی یہ ہے اصل چیز کہ جو عدل ہم قائم کریں گے وہ مساوات کے تحت کریں گے جب تک کہ ہمارے رستی ملزم اور مجرم دونوں جو دونوں برابر نہیں ہوں گے مدہ اور مدہ علیہ برابر نہیں ہوں گے ہم اسی کو انشاءاللہ مزید آکے اہلیے چلیں گے یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے پوراً بعد ہم فاطمہ آمان صاحبہ سے خوبصورت ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے دیکھتے رہیے بریک کے بعد دوبارہ خوش حمدید کہتے ہیں بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اسلام میں نظریہ مساوات ایک ناتے رسول مقبول سنتے ہیں بشہور نات خان فاطمہ آوان صاحبہ سے اس کے بعد دوبارہ علامہ صاحب کی طرف چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم چلویں گے خوش چل moments ممممممممممممممم ڈیوکو کہین گو اللہ کے ل عمر ڈشو بھی کری بھی کس بھی خوش تر سبحان اللہ 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 اللہ سبحان اللہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان 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 اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ